آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ امریکہ جا کے اپنے اور اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ بنائیں سیکیور کریں لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کون سا ویزا جو ہے آپ کے لئے بہتر ہوگا چونکہ امریکہ جانے کے لئے بہت سارے ویزے ایسے ہیں کہ جس کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان میں کیا فرق ہے سیلیکشن کس ویزے کی ہونی چاہیے بہتر آپ کے لئے کون سا ہوگا آپ آج ہم آپ کے پاس ایک ایسا ویزا لے کے آئے ہیں جو امریکہ کے لئے سب سے بہترین ہمارے جو انیلیسز ہیں اس کے مطابق سب سے بہترین ویزا ہے ہمیں زگوڑی لاو اینڈ کنسلٹنسی فرم چلاتے ہوئے ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے ہماری ایکسپیرینس کے مطابق آج ہم آپ کے پاس ایک ایسے ویزی کی کیٹیگری لے کے آئے ہیں جو آپ کے لئے ہمارے مطابق سب سے بیسٹ ہوگا اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں کوئی سیکشن اس کا سکپ نہ کریں اس ویڈیو کے کسی پورشن کو اگر آپ سکپ کریں گے تو آپ کو اس ویزے کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا اور طریقہ کار آپ نہ جان سکیں گے اور ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے جیسے اور دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں علم کے پھیلانے میں اپنا کردار ہمارے ساتھ ضرور ادا کریں نیچے دیئے گے لائک کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس ویزا کیٹیگری کا سیلیکشن آج کی اس ویڈیو کیلئے ہم نے آپ کیلئے کیا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نون ایمیگرنٹ ای ٹو بزنس ویزا اب یہ ویزا کیا ہے سب سے پہلے اس ویزا کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ویزا ہے پوری دنیا میں صرف اور صرف ساٹھ ممالک ایسے ہیں سکسٹی ممالک کے جن کے لیے یہ والا ویزا جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ نے ایشو کیا ہوا ہے جس میں خوش قسمت سے پاکستان بھی فال کرتا ہے اور اس کے علاوہ انڈیا چائنا اور رشیا جیسے بڑے ممالک اس ویزا کے لیے اہل نہیں ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ امریکہ جاتے ہیں تو وہ ویزٹر ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں اب ویزٹر ویزا پہ اپلائی کرنے سے آپ کو یہ فائدہ تو ضرور ہوگا کہ آپ پورا امریکہ جو ہے وہ گھوم پھر سکتے ہیں لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہاں پہ آپ نہ کوئی جاب کر سکیں گے اور نہ وہاں پہ آپ کوئی بزنس سیٹ کر سکتے ہیں ویزٹر ویزا میں آپ بزنس اور جاب دونوں نہیں کر سکتے وہ صرف اور صرف ویزٹ کے لیے ہے پورا امریکہ آپ گھوم سکتے ہیں لیکن آپ کوئی جاب یا بزنس نہیں کر سکتے جس ویزے کا ہم نے آپ کے لیے سیلیکشن کیا ہے اس ویڈیو کے لیے اس ویزے کو اگر وہ آپ کو ملتا ہے تو آپ امریکہ گھوم بھی سکتے ہیں اس ویزے کا جو فائدہ سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سوشل سیکیورٹی کارڈ ہے یعنی سوشل سیکیورٹی نمبر آپ کو ایلوٹ ہو جاتا ہے سوشل سیکیورٹی نمبر ایلوٹ ہونے سے آپ کو وہ تمام فوائد آپ کو وہ تمام بینیفٹس حاصل ہو جاتے ہیں کہ جو کسی بھی امریکن شہری کے پاس ہے صرف ماں سوائے کہ آپ وہاں پہ الیکشن میں ووٹ پول نہیں کر سکتے باقی آپ کے ہیلت ایشوز آپ کے سیکیورٹی ایشوز آپ کے تمام ایشوز جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں سوشل سیکیورٹی کارڈ یا سوشل سیکیورٹی نمبر کے ملنے سے جو اس ای ٹو بزنس ویزا کی وجہ سے آپ کو ملے گا اور اس کے علاوہ ای ٹو بزنس ویزا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے چونکہ ویزٹر ویزا پہ آنے کے بعد آپ اپنی وائف کو یا بچوں کو امریکہ شفٹ نہیں کر سکتے ای ٹو کے ہوتے ہوئے آپ اپنی وائف کو بھی شریک حیات کو بھی امریکہ لے جا سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو بھی امریکہ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں اور بچوں کو وہاں پر سکولز اور کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیٹ بھی کرا سکتے ہیں تو وہاں پہ وہ پڑھ سکتے ہیں وائف کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے اس ای ٹو ویزا کو لے کے اس کی بحاف پہ ویزا آپ کا ہوگا لیکن آپ کی وائف جو ہے وہ اس ویزا کو لیتے ہوئے اس کو لے کے وہ بھی جاب کر سکی گی ایک انڈیپینڈنٹ جاب کر سکی گی اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ بزنس جو ہے وہ بھی سیٹ کر سکی گی اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک اور کیٹیگری جس کو ہم ای بی فائف ویزا کہتے ہیں ای بی فائف ویزا ایک بہت ہی پاپولر امریکہ کے لیے ایک ویزا ہے جو بزنس ویزا ہے جو لوگ لے کے جاتے ہیں لیکن اس کی جو شارٹ کمنگز ہیں اس میں جو آپ کے لیے فیزیبیلٹی نہیں ہے بہت سارے پاکستانیوں کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جو سرمایہ ساتھ میں لے کے جائیں گے امریکہ وہ کم از کم اگر آپ اپنے بزنس کو امریکہ کی اربن ایریاز میں شہری عبادی میں کوئی بھی بزنس سیٹ کریں گے تو اس کی لیے آپ کو کم از کم از روئے قانون اس ویزا کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ون ملین ڈالر دس لاکھ ڈالر کم از کم امریکہ لے کے جانا پڑے گا لیکن اگر آپ ای بی فائف ویزا کو لیتے ہوئے آپ کسی دے ہی علاقے میں شہری میں نہیں رورل علاقے میں کوئی بھی بزنس سیٹ کرتے ہیں تو اس ویزا میں آپ کو دو لاکھ ڈالر کی جو چھوٹ ہے وہ ملتی ہے اور آپ آٹھ لاکھ ڈالر تک آپ وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں کم از کم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس سے اوپر آپ کوئی بھی ایماؤنٹ انویسٹ کر سکتے ہیں یعنی اس سے کم ایماؤنٹ میں آپ سرمایہ کاری نہیں کر سکتے جو دو ایماؤنٹ میں نے بتائے ہیں تو اس سے کم پہ وہاں اب ہمارے ملک میں پیسے کی ڈیویویشن کو دیکھتے ہوئے یہ بہت بڑی ایماؤنٹ بن جاتی ہے تو پھر اس سولوشن کو ریزولف کرنے کے لیے ہم آج آپ کے پاس ای ٹو بزنس ویزا کیٹیگری لے کے آئے ہیں جس میں ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ کتنی ایماؤنٹ تک آپ لے کے جا سکتے ہیں اس ویزے میں اور ای بی فائف ویزے میں فرق کوئی نہیں ہے ماں سیوائے ایک فرق ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آخر میں لیکن اس فرق کو آپ ریزولف کر سکتے ہیں اگر آپ ایک دفعہ ای ٹو ویزا امریکہ کے لیے حاصل کرتے ہیں اور امریکہ آپ جا کے وہاں ریش پذیر ہوتے ہیں تو وہ ایشو وہاں پہ رہتے ہوئے ریزولف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اب آتے ہیں اگر آپ ایک ملین ڈالر آپ اپنے ساتھ امریکہ لے کے جاتے ہیں تو یہ آپ کا پاکستانی کوئی اگر اس کو ہم کلکولیٹ کریں تو راؤنڈ ایس اٹھائیس کروڑ روپے آپ کے پاکستانی بنتے ہیں اب ہر پاکستانی کے ساتھ اٹھائیس کروڑ روپے جو ہیں وہ اویلیبن نہیں ہوتے تو اس کے لیے ای ٹو بزنس ویزا کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کم سے کم کی کوئی میاد نہیں ہے کتنی ایماؤنٹ آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ پچاس ہزار ڈالر والا اور پینتیس ہزار ڈالر والا اس کو بھی ای ٹو بزنس ویزا ملا ہے اب پچاس ہزار ڈالر بھی اگر ہم لے لیں تو یہ اگر ہم پاکستان کی ایماؤنٹ لے لیں تو وہ تقریباً پاکستانی ایماؤنٹ میں راؤنڈ ایماؤنٹ ایک کروڑ پینتیس لاک یا اس کے راؤنڈ ایماؤنٹ ہے لیکن اگر آپ برابر کر سکتے ہیں تو ایک لوگ ڈالر کم از کم آپ برابر کریں جو تقریباً دو کروڑ اسی لاک ستر لاک اسی لاک کے راؤنڈ باؤنڈ فگر بن دی ہے ہماری ملک میں تو اگر آپ وہ ایماؤنٹ کوئی بھی شخص اپنی ایک پروپٹی بیچ کے بھی بری آسانی سے برابر کر سکتا ہے یعنی اگر آپ پانچ سے دس ملے کا ایک فلیٹ یا پلوٹ یا کوئی مکان کسی بھی سوسائٹی میں بیٹے ہیں تو وہ تین کروڑ کے تو راؤنڈ ایباؤنٹ یا اس سے زیادہ ایماؤنٹ کا تو بنتا ہے تو وہ ایماؤنٹ لے کے آپ ای ٹو بزنس ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ امریکہ میں بزنس کر سکتے ہیں آپ اپنی پوری فیملی کو یعنی وائف اور اپنے بچوں کو وہاں لے جا سکتے ہیں ان بچوں کی وہاں پہ تعلیم اچھی ہو سکتی ہے آپ کو ایک اچھی لائف سٹائل مل سکتی ہے آپ کی وائف وہاں انڈیپینڈنٹ جاب کر سکتی ہے وہ انڈیپینڈنٹ بزنس بنا سکتی ہے اور آپ کو بھی یہ فائدہ ہے کہ آپ اگر کل کو اس بزنس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا کوئی اور بزنس ساتھ میں اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے اس بزنس کو بڑھانا یا دوسرا بزنس اسٹیبلش کرنا بڑا آسان ہوگا اب آتے ہیں طریقہ کار کی اوپر اس کا بڑا سمپل طریقہ کار ہے آپ اپنے ڈاکومنٹ اس سی آئی اس امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ جمع کراتے ہیں ان کے پاس اپنے ڈاکومنٹ کو جمع کراتے ہیں ایک بزنس پلین دیتے ہیں کہ میں کون سا بزنس وہاں پہ میرے ذہن میں ہے میں اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں اور وہ بزنس وہاں یو ایس اکانومی کیلئے کتنا مفید ہو سکتا ہے اگر آپ امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کو اس چیز پہ کنویس کر دیتے ہیں کہ آپ کا جو بزنس پلین ہے وہ یو ایس اکانومی کیلئے امریکن معیشت کیلئے بہترین ثابت ہوگا تو وہ آپ کو ای ٹو بزنس ویزا گرانٹ ای بی فائیو میں فرق کیا ہے اب فرق اس میں یہ ہے کہ ای ٹو بزنس ویزا میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے اوپر فائننشل برڈن زیادہ نہیں آنا والا آپ ایک کم سے کم رقم میں امریکہ میں اپنی اور اپنی فیملی کو وہاں پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں وہاں ای بی فائیو میں فرق یہ تھا کہ ای بی فائیو چونکہ ای ون ملین سے سٹارٹ ہوتا ہے ون ملین ڈالرز کم از کم آپ کو ای ماؤنٹ چاہیے ہوتا ہے تو جہاں سے وہ اس نے سٹارٹ لینا ہوتا ہے اپنے بزنس کا تو اس کیٹیگری کا پھر یہ فائدہ آپ ضرور ہے کہ آپ کو گرین کارٹ یا سٹیزن شپ ای بی فائیو کی بنیاد پر مل سکتا ہے لیکن ای ٹو بزنس کیٹیگری کی بنیاد پر آپ گرین کارٹ یا سٹیزن شپ نہیں مل سکتا لیکن اگر آپ اسی فرق ہی کو لے کے چلیں گے تو یہ کوئی اتنا فرق نہیں ہے اگر آپ امریکن سوسائٹی میں جا کے کوئی بزنس کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ اسٹیبلش ہوتے ہیں تو اپنی روٹس بناتے ہیں تو وہاں پہ چند سالوں کے اندر اندر آپ کو اگر گرین کارٹ کی ضرورت ہے تو وہ گرین کارٹ یا سٹیزن شپ لینا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جب آپ ان کے سسٹم کو سمجھ جائیں گے اور امریکہ میں آپ کوئی چند سال ہی ہو جائیں گے آپ خود بخود ان کی سسٹم کو سمجھ جائیں گے کہ کونسی چیز کس طرح حاصل کر سکتے جب آپ وہاں پہ رہتے ہوئے اپلائی کریں گورنمنٹ اس نتیجے پہ پہنچ جائے گی کہ آپ وہاں پہ ایک پرامن اور ایک مفید شہری کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کو گرین کارٹ اور ویزا ایلوٹ کرنے میں یا دینے میں اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو زیادہ ٹیم نہیں لگنا اب ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کون سے ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوگی ای ٹو بزنس ویزا کیلئے آپ کو اور اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے اس ویزے کو پروسس ہونے میں اور کون سے سٹیپس ہیں جو آپ کو ای ٹو بزنس ویزا کی حصول کیلئے کرنے ہوں گے اور کون سے بزنس ہیں جو آپ کیلئے مفید ہوں گے کہ اگر آپ ان بزنس میں اپلائی کریں گے اور کون سے بزنس ہیں جس کے لئے آپ کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے جو زیادہ امریکہ میں مفید نہیں ہے وہ شاید آپ کی ملک میں تو آپ مفید لگ رہے ہوں گے لیکن وہاں پہ ان بزنس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سریز کی اور ویڈیوز بھی بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں تاکہ اس قسم کی جو مزید آگے آنے والی ویڈیوز ہیں وہ یوٹیوب آپ کی سامنے ریکمینٹ کریں اور آپ کوئی بھی ویڈیو سکپ نہ کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو اگر آپ کی خواہش واقعتا ہے تو اپنے کومنٹس میں ہندہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے آج کے لئے اجاز جاتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات